اکتر بینگل اکتر بینگل گوھر کی میڈیا ٹاک ملوچستان کی محرومیوں سے مطلق جو ان کا کردار ہے وہ بڑا توانہ بڑا طاقتور ان کا کردار ہے ان کی بڑی زوردار آواز ہے وہ جو ہے پارلیمنٹ میں موجود رہنی چاہیے جن تحفظات کا ذکر کیا ہے وہ ہم دوستوں کے پاس ان کی امانت ہے اور وہ جو کنسرنڈ کورٹرز ہیں وہ ان کے تحفظات ہم ان تک پنچائیں گے میری اس سے درخواست ہوگی آپ ریکنسیڈر کریں آپ اس عملی کا فورم نہ چھوڑے اس عملی میں رہیں گے بات ہوگی تو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ نون لیگ والے مجھے قائل کرنے آئے تھے میں نے انہیں قائل کر لیا استیفہ واپس لینے کا فیصلہ نہیں کیا وفاقی حکومت بلوچسان کے مسائل سمجھ نہیں پا رہی میں نے کسی مشکل زبان میں بات نہیں کی سردار اکتر بینگل کی گفتگو قید سے آزادی پر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں گھٹن زدہ محال میں رہنے سے آزاد رہنا بہتر ہے جہاں ہماری بات کی اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں فیصلے کے بعد سوچنا فطرت میں شامل نہیں استیفہ واپس نہ لینے کے فیصلے پر قائم ہوں سردار اکتر بینگل حکومتی وفت اور اکتر بینگل کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی حکومتی وفت اور اکتر بینگل میں معاملات وزیراعظم سے ڈسکرس کرنے کا فیصلہ سردار اکتر بینگل وزیراعظم سے ملاقات میں اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے بین پی سربراہ نے بلوچستان سے متعلق تحفظات کمیٹی کے سامنے رکھ دئیے وزیراعظم بلوچستان کے مسئلے پر جلد پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہوں کا اجلاس بلائیں گے ناراض اکتر بینگل کو بنانے میں ناکامی حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بلانے کا فیصلہ موقع کر دیا ابا نے صدر کو کل اجلاس نہ ہونے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ ہفتے بلائے جو آئے گا حکومت کا اکتر بینگل اور مولانا کو بنانے کی کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ صدر زرداری اور وزیراعظم نے پارٹی رہنماوں کو ٹاسک سوم دیا ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ ایک تو ہم سپیکر صاحب سے ملیں گے اور ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ پروچستان کے حوالے سے سیر حاصل پاس ہونی چاہیے کبس کم دو دن کیلئے پاس ہونی چاہیے اور حکومت آکے آئے پارلیمنٹ میں بتائیں کہ وہ بلوچستان کے بارے میں کیا پارلیس رکھے ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹی کانپریس ہونی چاہیے یہ حکومت غیر سنجیدہ طور پر بلوچستان کو لے رہی ہے دو دن سے میں نے خود اس امری کی فلور پر یہ بات کی کہ بلوچستان کے حوالے سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے لیکن حکومت نے کوئی سنجید گئی نہیں دیکھائی تحریک انصاف نے حکومت سے پارلیمنٹ میں بلوچستان کی صورتحال پر بریفنگ کا مطالبہ کر دیا بلوچستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں بلوچستان سے متعلق آل پارٹیس کانپریس ہونی چاہیے وفاقی حکومت بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے سنجیدہ نہیں اختر منگل نے حالات سے مایوس ہو کر استیفہ دیا جو تشویش ناک بات ہے جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے رہنما پی ٹی آئی اصد قیسر کی میڈیا سے گفتگو یہ ذر اور زور سے اقتدار میں آئے ہیں موجودہ حکومت آئینی نہیں ہے نواز شریف بھی اس تتیجے پر پہنچے ہیں کہ حکومت نہیں چل رہی نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ تمام جماعتوں سے بات کی جائے موجودہ سیاسی اور ملکی صورتحال پر اے پی سی بلانے پر مشاورت کی ہے اے پی سی سے متعلق ایک کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی تمام پارٹیوں سے مشاورت کرے گی آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں کو بلائے جائے گا اے پی سی میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا جائے محمود خان اچکزئی اپوزیشن گرینڈ الائنس کا اہم اجلاس محمود اچکزئی، عمر ایوب، اسد قیسر، رعوب حسن اور دیگر شریف اجلاس میں آٹھ ستمبر کو جلسے کی حکمت عمری پر غور ایوان کی آئندہ کی کارروائی پر بھی مشاورت بروچستان اور خیبر پشتن خواہ میں بد امنی کی وجہ سے حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی تیہ کر سکتے ہیں سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے سیاستدانوں کو با اختیار بناو سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا یہ شاید ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کبھی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتا جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں بروچستان اور خیبر پکتن خواہ میں بد امنی کی وجہ سے حکومت رٹ ختم ہو چکی ہے ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں عالمی قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں بروچستان میں ایک ہی دن میں فوج پر حملے ہوئے ہم توجہ نہیں دے رہے پارلیمنٹ آگے بڑھے اور بروچستان میں لوگوں سے گفتگو کرے مولانا کی تجویز سینئر سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم اور سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے کیا حکومت کے پاس اختیار ہے وہ اپنے فیصلے کر سکے معاملات سیاستدانوں کے حوالے کریں انہیں با اختیار بنائیں سیاستدانوں اور قائدین کو غیر ضروری سمجھنے سے بڑی ہماکت نہیں ہو سکتی جہاں ریاست ناکام ہو جاتی ہے وہاں ہم جا کر صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں حکمران جیسے بھی ہیں فارم فورٹی فائی والے ہیں یا فورٹی سیون والے ہم ایبان میں بیٹھے ہیں اداروں کے استعمال کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے مولانا فضل الرحمان کا پارلیمنٹ میں اظہار خیال جنابی چیئرمنٹ ذرا ان چیزوں کے اوپر نظرسانی کریں جس نے صدار اختر منگل صاحب کو کمپیل کی ہے کہ وہ ریزائن دے رہے ہیں ان چیزوں کو ذرا سنجگیدئی سے دیکھیں آپ کسی کو اس کا حق نہ دیں وسائل ان کے ہو آپ کہیں نہیں آپ کو نہیں معلوم ہم لوگ بہتر طریقے سے آپ کے وسائل استعمال کریں گے آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا ہوا آپ نے دیوار کے اندر گسڑ کے ان کی چنائی کر دیئے اختر منگل کے اس صیفے کو ہلکا نہ لیں وہ ہم سب سے زیادہ محبے وطن ہیں وزیر اعظم پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے عراقین ہوش کے ناخن لیں علمیہ یہ ہے کہ ڈکٹیشن کہیں اور سے لیتے ہیں بلوچستان کے نوجوان ان کی بات نہیں سن رہے بلوچستان کے وسائل وہاں کی عوام کا حق ہے آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا نہیں دیوار میں چن دیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جبری لاپتہ کیا جا رہا ہے جھوٹے مقدمات میں ساری قیادت کو جیل میں رکھا گیا نون لیگ کے لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے دو میگا پروجیکٹس کا افتتاح کر دیا کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڈ پیکیج ٹو اور راوی بریج توسعی منصوبے کا باقاعدہ آغاز پروجیکٹ کے اہم داخلی اور خارجی راستے پر بابو سابو انٹرچینج کی ری مارڈلنگ بھی مکمل سرویس روڈ کا جائزہ آبادیوں کی سہولت کے پیش نظر بند روڈ سرویس لین کی مزید توسعی کا حکم پنجاب کی زیر اصطارت بورڈ آف ریوینیو کے پرفارمنس انڈیکس سے متعلق اجلاس بورڈ آف ریوینیو، سٹرکچر، سرویس ڈیلیوری، پلس پروجیکٹ، ریکاوری، لینڈ منجمنٹ کے امور پر بریفنگ مریم نواز کو بورڈ آف ریوینیو کی ڈیجیٹالائزیشن پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا پولیس اور انتظامی افسران کے بعد بورڈ آف ریوینیو میں پی آئی سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ کمیشنر، ڈیپیڈی کمیشنر، ایسی تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کی کارکردگی کا تائین کے پی آئی سے ہوگا سب ریجسٹر آفیس کی کارکردگی ریجسٹری کی بروقت تصدیق سے منسلک ہوگی ایرازی انتقال سے متعلق امور اور ایرازی ریکارڈ کی تصدیق بھی کے پی آئی سکور میں شامل ہوگی اسلام آباد میں بلدیاتی انتقابات ایک مرتبہ پھر ملتوی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ انتقابات کا شیڈیول موطل کر دیا اسلام آباد لوکل گورنمنٹ انتقابات کا شیڈیول تا حکم سانی موطل رہے گا الیکشن کمیشن کا موقف اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں حالیہ ترامین کے بائیس انتقابات مرتبی کیے گئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بوشتہ بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ اعتصاب دالت سابق خاتون اول کی درخواست پر فیصلہ کل سنائے گی نیپ کی بوشتہ بی بی کی ریفرنس سے بریت کی درخواست کی مخالفت شیئرمین نیپ کے خلاف وکلا صفائی کی توہین عدالت کی درخواست غیر معصر کرا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کے آخری گواہ تفتیشی افسر پر جرہ نہیں ہو سکی کل کی سماعت میں نیپ کے آخری گواہ پر جرہ ہوگی وانی پی ٹی آئی اور بوشتہ بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا اعتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت اڈیالا جیل میں کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرے عدالت کا ایسے چوتھانا بھارا کہو کو حکم علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کیس سیشن کورٹ اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور کی طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی ملزم کہاں ہے سب سے تین مرتبہ کیس کال ہوا وہ پیش نہیں ہوئی جج شاہستہ کنڈی کا استفسار پشاور میں سیلاپ کی صورتحال ہے معاون وکیل پتہ اللہ برکی کا جواب آپ کی انڈر ٹیکنگ کیا تھی یاد ہے جج شاہستہ کنڈی کا وکیل زہور الحسن سے استفسار علی امین گنڈاپور کی میڈیکل رپورٹ جمع کروائیں گے تبیت ناساز ہے وکیل زہور الحسن کا جواب آپ کے وکیل نے کہا کہ سیلاپ کا مسئلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں تبیت ناساز ہے کیس میں کچھ نہیں تو بہادر بنے عدالت کا سامنا کریں جج شاہستہ کنڈی کے ریمارکس علی امین گنڈاپور کے وارن گرفتاری تھانہ بھارا کہو پولیس کو موصول ایسے چو تھانہ بھارا کہو کو وارن گرفتاری کی پوری تعمیل کا حکم اسلام آباد پولیس نے علی امین کے وکلہ سے وارن کی تعمیل کروا دی دو تا ایک سریعت والا وزیراعلا اپنی صوبائی اسمبلی جانے سے کتر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے صوبائی اسمبلی میں اپنی جو ہے ریجورٹی جو ہے وہ کھو چکے ہیں میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ صوبے میں آپ کے پاس اکثریت ہے یا نہیں ہے میرے مطابق ان کے پاس اکثریت نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ کل عدم اعتماد کی تحریک آ جائے یا آپ کو سرکاری طور پر اعتماد کا ووٹ کے لئے کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں علی امین گنڈپور اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گورنر خیبر پختونخواہ کا وزیراعلا سے مطالبہ اتنی جلدی کابینہ میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے جو لوگ کرپٹ ہیں انہیں سزا دیں اسمبلی پر دسکت کرنے کی مجھے کوئی جلدی نہیں اس وقت پی ٹی آئی کا مسیحہ مولانا فضل الرحمن ہے جب تک گورنر ہوں کسی یونیورسٹی کی ایک انچ زمین بھی بیچنے نہیں دوں گا گورنر خیبر پختونخواہ کی میڈیا ٹاک گورنر خیبر پختونخواہ اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان مہازار آئی ایم این اے فیصل عمین گنڈپورو اور میئر ڈی آئی خان نے گورنر کیپی کو نوٹس پھیج دیا گورنر نے وزیراعلا خیبر پختونخواہ پر سنگین الزامات آید کیے جس سے وزیراعلا کی ساکھ کو نقصان پہنچا گورنر پچاس کروڑ ہر جانہ آدھا کریں قانونی نوٹس کا مطلب